پردیس سرکار کے پہلے بجٹ کو لے کر ہمیرپور جلہ واسیوں کی ملی جلی پرتکریہ سامنے آئی ہے جہاں کچھ ورگ کے لوگوں نے بجٹ کو جنتہ کے ہٹ کے لیے صحیح ٹھرایا ہے وہیں کچھ لوگوں نے بجٹ میں کچھ خاص نہیں ہونے کی بات کہی چینل نے کچھ ورگوں کے ساتھ جاننی چاہی ان کی رائی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بجٹ میں جنتہ کے لیے کچھ نہیں ہے اور پردیس کا پہلا بجٹ لوگوں کے انکول نہیں رہا حالانکہ لوگوں کو پہلے بجٹ سے کافی امید دیں وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پردیس سرکار کا کسانوں اور عام آدمی کے لیے سکیمیں لے کر آنا اور گھوشنائے کرنا سرحانی قدم ہے انہوں نے کہا کہ کول ملا کر پردیس کا بجٹ اچھا رہا ہے وہیں لوگوں کا ماننا بھی ہے کہ پردیس کے پہلے بجٹ میں خاص ور کے لوگوں کا دھیان رکھا گیا ہے اور بجٹ سے لوگوں کو جو امیدیں تھیں بجٹ اتنا اس کے انروپ نہیں رہا ہے وہیں پنچائیتی راج پرتینیدھیوں کا ماننا ہے کہ ان کا ماندے بڑھانا ایک اچھا قدم ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے یہ بجٹ کافی اچھا ثابت ہوگا ہمارچل پرتین سرکار نے اپنا بجٹ پیس کیا ہے جو بجٹ عام جنتہ کے حدم ہے جسے کہ انہوں نے کسان کے لیے روزگار کے سادن اور یوماؤں کے لیے روزگار کے سادن کسانوں کے لیے اور عام جنتہ کے لیے بہت ہی رہت پورن بجٹ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارچل پہلے ہی کافی کرجے میں دوبا ہوا ہے پھر بھی ان سب چیزوں کو پرہ ہٹاتے ہوئے ہمارچل سرکار نے بہت ہی اچھا بجٹ پیش کیا ہے اور ہم یہی ان سے آشا کرتے ہیں کہ آگامی برشوں میں وہ اور یوماؤں کو روزگار کے سادن سنشت کریں اور اس سے بھی بڑیا بجٹ پیش کریں ہمارچل سرکار نے بہت ہی روزگار کے سادن کسانوں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ جیبک شیفتی اور آئے جگنی کرنے کے لیے جو پھراب جانتے ہیں بجٹ میں تو بڑا سرائنی یہ قدم ہے اور پھر ملا کے اچھا بجٹ ہے سب کے لیے بڑیا ہے جو بجٹ ہے وہ پیس کیا گیا ہے جو عام پملی کے حد میں ہیں اور جو جیسے پنجائد کے پردنیتی ہوتے ہیں ان کو اتنا کام ہوتا ہے کہ جیسے ہی اپنا ٹائم بیش کرنا پورا دن پولی کے بیچ میں جانا اور اپنا مطلب سمیہ بیست ہو تو اس کے لیے جیسے بارڈ میمبر ہے اس کے تین سرویے کیا ہوتا ہے تین سرویے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہیں جانا ہو تو آج کے لیے ایک مہنگائی اتنی ہے تو اس میں جو ہے مطلب ان کا گزارہ نہیں ہو پاتا ہے یہ پردھان ہے دو تین ہزارے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ سرکار نے جو پیس لے دیا بہت بڑی بجٹ پیس کیا ہے ہم پبلکی ہیت میں ہی ہے جانا ہو تھاگو جی نے جو لوگوں کو ہیتوں کو دیکھتے ہوئے جو بجٹ پیس کیا ہے اس سے سبھی مہچل کے لوگ دھنیواز کرتے ہیں اور خاص کر پردھان جن کا ماسک بیتن جو تین ہزار سے چار ہزار کر دیا گیا ہے ہم سبھی پردھان ان کا حردیک ابھیندر دھنے والا دکھتے ہیں جو بھی سرکار کی سکیمہ ہے وہ سبھی کسان لوگوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور آگے جو بھی بزر آگے آنے والے سمیہ میں بھی کسانوں کے لئے یا بروزرانوں کے لئے اور بھی فائدہ مند ثابت ہوگا وہ صرف گاؤں میں پردھانے جو پنچائد پردھانے چونے جاتے ہیں ان کے لئے ہی سب سے اچھا ہے ان کی سیلدیاں بڑھا دی اور اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو کی آم پبلک کے لئے ماننے جائے سے پنچائد پردھانے کی سیلدیاں بغیرہ اور پنچائدوں کے بارے میں ہی سوچا ہے ہر پریبار جیسے آم پبلک کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ بلکل ہی آم پبلک سے الگ گیا ہے اس میں جیسے کی یہ سوئی گیس کم ہونی چاہیے تھے وہ نہیں کم ہوئی پرٹرول کے دام اتنے ہر چیز بہت چیزیں جو پتانے کے لئے اس کے لئے بہت ٹائم لگے گا اس لئے اتنے ہی ہے کہ اسے پنچائد پردھانے کیوں کے پکش میں ہی ہے باقی کو آم جنتا کے بڑھدھی ہے یہ بجٹ کو دھوکہ ہے جو پسلی سرکار کے تھے ان کو بند کر رہے ہیں اور نے نے کر رہے ہیں آجے میں جب بڑھائے ہیں اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں جس جب ملکمی شرکار نے بجٹ پیش کیا ہے بہت اچھا بجٹ ہے سبھی کا دھیان رکھا گیا ہے اور ہمارچل کے بہشے میں یہی جو سٹیپ ہیں دیرے دیرے جو بڑھ رہے ہیں یہ آگے بہت گروت کریں گے اس میں جو ہماری کندر کی نیتیاں چل رہی ہیں اور جو ہماری یہاں کی جو نیتیاں بڑھ رہی ہیں اسی کو آگے بڑھانے کا ایک پریاس ہے دیکھئے ہمارچہ پردیس کی سرکار کا پہلا بجٹ تھا جس سے لوگوں کو کافی امید ہی تھی کیونکہ انہوں نے جب چناؤ لڑے تو کافی لوگوں کو انہوں نے لوگوں کو اپنے نارے دیئے تھی کہ ہم بہت اچھا پساسن لیں گے بہت اچھا ہی دیں گے لیکن جب میں نے آج اس کو جو پڑا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مہتر کچھ لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے خوش کیا ہے اور میکسی لوگوں کو چیزے سوئی گیس کی کیمتوں میں بڑا بڑا کیا ہے جب اس میں کمی آنی چاہیی تھی اور ہماری جو راشن راتے جیسے راشن میں کمی آتی اس کے اوپر کوئی ایک اٹھے کیونکہ آج مہگا ہی تنی بڑھ چکی ہے عام جن مانس جو اس سے تنگ آ رہا ہے اس کے علاوہ مجھے لگتا کہ جیسے روزگار کی انہوں نے باتے کی ہیں جیسے کی انہوں نے ابھی ہمارچہ پردیس کی سرکار نے بھی جب یہ آنے میں الیکشن لڑنے کی تو یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے سب کچھ دیں گے لیکن اس بجٹ میں ایسا کچھ دیکھنے کو ملنی رہا ہے کہ کہیں روزگار کے ساتھ انہوں نے کیوں یا پھر انہوں نے کوئی مہگائی کام کی ہو تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جانت ایسی یہ نہیں ہے اور یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ مہتر لوگوں کو جیسے پنچائد پردینیوں خوش کر کے یہ اپنے دو یارمینی کے چناؤں میں سوچتے ہیں کہ سائد ان کو پیسے دلوں کے بڑھا کے ہم وہ دو یارمینی میں اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا جاتے ہیں تو یہ مطلب کھول ملا کے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ بجٹ ہے جو دو یارمینی کو دیکھیں انہوں نے صرف پوچھے کہ لوگوں کو پوچھ کرنے کا بریات کی ہے لیکن عام جنوانس کو جو ایسے مراشہ بھی لئی ہے